ایک بار پھر سے ملتان کے کٹسٹریڈیم کے آپ کو ایکسکوزیف مناظری دکھا رہے ہیں اور یہ ہے ملتان کے کٹسٹریڈیم جو کہ اس وقت کافی زیادہ خوبصورت تو لگ رہا ہے اور ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکلی بھی ہے لیکن میچ کے دوران دن کا ہونا بہت زیادہ پوسیبل بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میچ کے دوران دن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی اور میچ اس سے ڈسٹرب ہونے کا بھی کافی زیادہ اس کے امکانات ہے یہ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کے ٹائم پہ جو میدان کی صورتحال ہے جو گراؤنڈ کی اس وقت صورتحال ہے وہ بہتر نہیں لگ رہی اور ملتان کے کٹسٹریڈیم میں ٹیسٹ میچ کافی زیادہ متاثر ہونے کا اس کا خدشہ پایا جا رہا ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں ملتان میں کافی زیادہ دھن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملتان کے کٹسٹریڈیم میں پورے نوے اورس کروانا شاید پوسیبل نہ ہو تو یہ ایک بار پھر سے آپ کو یہ ایکسپلوزیو مناظر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں جس میں ملتان کے کٹسٹریڈیم ہے گراس بھی کافی جو ہے وہ اکھڑا اکھڑا نظر آ رہا ہے لش گرین گراؤنڈ بھی نہیں ہے آؤٹ فیلڈ بھی تھوڑا چی سخت ہوگی یہ خوبصورت مناظر ہیں ملتان سٹریڈیم کے پیویلین کے اور یہ آپ کے اس وقت نظر آ رہا ہے پچھ کی تیاری بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی جاری ہے تاکہ میچ بیلنس میچ و محمد یوسف بھی وہاں پہنچیں دیکھتے ہیں کہ کتنا کردار ان کا رہتا ہے برحال شائکین کے لیے انکلوجرز کی صفائیہ کا کام بھی ہو رہا ہے لیکن تھڑنا موسم اور ملتان کی اس وقت دھند میچ کو متاثر کر سکتی ہے آپ تصویر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وہاں پر جو ہے وہ فوق ہے اور کتنا وہاں پر جو ہے موسم کا کردار رہے گا تو سب کے اوقات میں یکینی دور پر دونوں ٹیموں کے لیے مشکلات ہوں گی آہ بداہر امکان یہی ہے کہ یہ میچ جو ہے وہ آہ بروقت شروع بھی نہیں ہوگا اور وقت سے پہلے اس کو ختم بھی کیا جائے گا کیونکہ آہ موسم بڑا وہاں پہ ٹھنڈ ہے اس کے ساتھ سا جو ہے آہ دھند کافی زیادہ جسی ویسے بال نظر نہ آنے کا یقین طور پر خدشہ جو ہے وہ موجود رہے گا